لیکن آج ایک ایسی دبا کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو دوبارہ سے جوانی میں لوٹا دے گی یعنی آپ کو دوبارہ سے جوانی کے مزے دل آ دے گی اسلام علیکم دوستو دوستو آج بات کرتے ہیں پھر سے جوان ہونے کے نصفے کے اب تک لوگوں نے بہت پرچیز زمانے سے بہت پرانے زمانے سے ایک چیز کی کھوج کی تھی اور وہ تھی آب حیات آب حیات یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کو عمرت کہا جاتا ہے جس کو پینے سے یا جس کو کھانے سے کبھی موت نہ آئے لیکن ایسی چیز ملنا نمکن تھا نمکن ہے اور نمکن رہے گا کیونکہ جو آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا ضرور کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے تو دوستو لیکن دوبارہ سے جوان ہوا جا سکتا ہے کیا جو ایجنگ کے ایفیکٹ اور جو نشانات بڑی پر آ جاتے ہیں جو ایج کو دکھاتے ہیں کیا وہ نشانات کیا وہ وجہات ختم ہو سکتی ہیں جس سے آپ کی ایج کم دکھائی تھی جیہاں ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی کتنے سارے نسخے جو کائیہ کلپ کر کے پڑے ہوتے ہیں کتابوں کے اندر اور پڑے بھی ہوتے ہیں لوگوں نے کتابوں کے اندر تو ایسے سکروں ہزاروں نسخے ہوتے ہیں جو کائیہ کلپ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جو کائیہ کو واقعی کلپ کر دیتے ہیں کلپ کا مطلب ہے نیا کرنا نیا کرنا تو کائیہ کلپ ہو جاتی ہے یعنی پھر سے جیون ایک نو جیون حاصل ہو جاتا ہے اور ایک نئی جوانی نو یون حاصل ہو جاتا ہے اس کی دوائیں ہیں لیکن نبی ایک صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے جو نسخہ بتایا تھا کائیہ کلپ کے لئے وہ نسخہ کے سو لیٹر جو ہے وہ اس کا آملے کا جوس لیجے اور پانچ چپ کلو اس کا گودہ لیجے پھر اس کو اس میں سکھانا ہے وہ سو سو لیٹر کو پانچ کلو میں سکھانا اکرل کر کر کے پھر اس میں سو دوائیاں ملانی ہے اور وہ سو دوائیاں بھی جو ہیں وہ ایک ایک کلو کے وزن میں ملانی ہے اورے بھائی کہاں یہ نسخہ تیار ہوگا لیکن کائیہ کلپ کے نام سے بہت سارے نسخے ہیں آج ایک نسخہ آسان بھی ہے اور بہت زبردست بھی ہے وہ نسخہ میں آپ آج آپ کو دینے والا ہوں لیکن آج ایک ایسی دوائی کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو دوبارہ سے جوانی میں لوٹا دے گی یعنی آپ کو دوبارہ سے جوانی کے مزے دل آ دے گی چیہاں تو وہ کونسی دوائی ہے کیسے اس کو تیار کیا جائے گا دوستو چہرے پر رنکل سانا آنکھوں کے نیچے کی کھال لٹک جانا اور کمزوری محسوس کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے سیکسوال کمزوری ہو جانا زیادہ عمر میں نہیں چالیس پہ تالیس پچاس سال کے عمر میں ہی سیکسوال کمزوری ہو جانا اور جسم کے اندر کمزوری ہو جانا دردوں کا رہنا اس طرح کی بہت سارے ایسی وجائیں ہوتی ہیں اور چہرے پر دکھائی دیتا ہے ایج نہیں ہوتی اتنی لیکن ایج اس سے زیادہ دکھائی دیتی ہے تو آج وہ نسخہ دینے والا ہوں میں دیر ہاں ہوں ابھی جو آپ کو انشاءاللہ آپ کی عمر سے کم سے کم پندرہ بیس سال پیچھے لے جائے گا آپ خود محسوس کریں گے نسخہ نوٹ کر لیجئے بہت ہی آسان نسخہ ہے صرف چند چیزیں لینے ہیں اور نسخہ تیار ہونے کے بعد میں غزب کا اس کا اثر ہونے والا ہے نسخہ نوٹ کر لیجئے دیکھئے کیا چیز لینے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے لینائے ہیں ہمیں ترپلا ترپلا لیکن یہ بنا بنایا نہیں لینا ہے مارکٹ سے ترپلا چونو نہیں خریدنا ہے چاہے کتنی بڑی کمپنی کا کیوں نہ ہو تابر بھی بناتی ہے ویدنادی بھی بناتی ہے اور بھی جتنی کمپنیاں ہیں ساری ترپلا چونو بناتی ہیں کسی کا نہیں لینا خود تیار کرنا ہے گھر پہ کیسے تیار کرنا ہے دیکھئے اس کے ترپلا بنانے کی کئی ساری ویدیاں ہوتی ہیں اور اس میں ترپلا میں دیکھئے تین چیزیں ہوتی ہیں ہر بہیڑا اور عاملہ اسے لئے اس کو تر پھلا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تین پھل ہوتے ہیں کہیں اس کا ریشو اس کا جو انپات ہے وہاں فرق ہو جاتا ہے پھر اس کے استعمال میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ کہاں کس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو وہاں اس کی ماترہ کسی چیز کی ماترہ گھٹائی جاتی ہے لیکن یہاں ہم بالکل ایک ہی مقدار میں لے رہے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں آپ کو جوان کرنے والی دھوائی تو کیا کریں گے اس میں دیکھئے اسے مثال کے طور پر ایک مالی جو سو گرام ہمیں عاملہ لے لیا سو گرام ہم نے لے لیا ہر بڑی والی ہر جو ہوتی ہے اور سو گرام لے لیا ہم نے بہیڑا ٹھیک ہے اور پچاس گرام کے قریب لے لیا ہم نے پچاس گرام لے لیا ہم نے چھوٹی والی کالی ہر جو ہوتی ہے ٹھیک ہے لے لیا اس کے بعد میں ہم کیا لیں گے یہ تو ہو گیا ہمارا پرفلا اس کے اندر ایڈیشنل اور لگایا ہم نے کیا کالی ہر پچاس گرام اس کے بعد میں لیں گے ہم دیکھئے پیپلی پیپل پیپل لیں گے ہم کتنا پچاس گرام کالی مرچ اس کے بعد میں لیں گے کالی مرچ کتنا پچیس گرام سوٹ لیں گے ہم پچاس گرام ٹھیک ہے اور کٹکی لیں گے ہم سو گرام ٹھیک ہے یہ ہماری دوائیاں ہو گئیں اب ان دوائیوں کو لینے کے بعد میں ہم اس کو کوٹ پیس کر اچھی طرح سے باریک فائن پاورڈر تیار کر لیں گے ٹھیک ہے اب کیا اس کے اندر ایک چیز اور ملانی ہمیں اور وہ کیا ہے دیکھی ہمیں اس کا وزن کر لینا ہے کہ ٹوٹل وزن اس کا کتنا ہوتا ہے اب جتنا اس کا ٹوٹل وزن ہوا اس وزن کے برابر ہمیں اس میں کیا ملانا ہے ہمیں اس میں ملانا ہے بھرنگ راج سوکھا بھرنگ راج کا پیس کر پاورڈر کر کے اس کے وزن کے برابر ہمیں اس میں ملا دینا ٹھیک ہے کتنا ملانا ہے جتنا وزن ساری دوائیوں کا ہوتا ہے اتنا ہی بھرنگ راج کا سکھا ہوا جو پنچانگ ہے بھرنگ راج کے پودے جو ہیں نمی والی جگہوں پر یہ پودے بہت مل جاتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں تھوڑا کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی مل جاتے ہیں سردیوں سے پہلے ہی اس موسم میں بھی بہت مل جائے گا بھرنگ راج اس کو لوگ بھانگ رہا بھی کہتے ہیں میں یہاں دکھا رہا ہوں اور اس کا اکثر بڑے فائدہ کی چیز ہے لوگ اس کا تیل بھی بناتے ہیں بالوں کے لئے جو اکثر بال پہلے ہی سفید ہو جاتے ہیں عمر سے ان کو کالا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا انٹرنل یوز بھی ہوتا ہے جو آپ کے لیور کو آپ کے جسم کے اور بھی جتنے بھی اورگن سے ان کو سب کو طاقت دیتا ہے تو اس میں کتنا ملانا ہے ہمیں جتنا یہ ساری دواؤں کا چورن ہوتا ہے اتنا ہی پودر ہمیں بھرنگ راج کا پیسنے کے بعد پنچانگ کو سکھا کر پیس کر اس میں شامل کر دینا ہے مثال کے طور پر یہ سب ملا کر ٹوٹل جو وزن بیٹھا یہ ہمارا تقریباً ایک کلو کے قریب بیٹھا میں بتا رہا ہوں ایک کلو کے قریب بیٹھا بھرنگ راج کو ملانے کے بعد اگر تو ایک کلو پھر ہم اس میں ملائیں گے مشری ایک کلو ہم ملائیں گے مشری یعنی جتنا بھی وزن ہوا ہے بھرنگ راج کو ملائیں گے اتنا مشری ملانا ہے ایک کلو نہیں ملانا ہے بلکہ جتنا بھرنگ راج کو ملانے کے بعد وزن ٹوٹل وزن ہوتا ہے اتنا مشری ملا دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے پیس کر اب ان کو ایک ساتھ ملا کر اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے کھرل اگر اتنا بڑھانا ہو تو پہلے باتوں سے رگڑ رگل کے دوائی کو ایک ذات ایک جان کر دیجئے اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کھرل میں ڈال کر اس کو رگڑیے اور کم سے کم پوری دوائی کو آپ کو ایک سے دو گھنٹہ تک کھرل کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کا یہ چون گیا کلپ چون تیار ہو چکا ہے دوستہ اب اس کے استعمال کی بارے آئے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے استعمال بھی سلیجئے اس کے استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا استعمال ایک چمچ ہمیں صبح میں لینا ہے اور ایک ہی چمچ ہمیں شام کو اس کا لینا ہے دوستو پانی کے ساتھ میں اس کو ہم لے سکتے ہیں کوئی دکتہ نہیں کسی بھی طرح کی پانی کے ساتھ میں لیجئے اور آپ دیکھیں گے اس کا اثر اگر آپ کو قبض رہتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اگر آپ کو کھجلی خارش جسم کی گندگی کی کوئی پریشانی ہے وہ آپ کی خون کی جو خرابیاں ہیں جو گندگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اس کے ڈیززز دور ہو جائیں گی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی آپ کے پیٹ کی پاچن سمبندی جتنی بھی بیماریاں ہیں قبض ہے اپچ ہے گیس ہے اپارہ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ سے متعلق ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور دوستو آپ کے بال اگر اسمہ ہی یعنی بنا وقت کے ہی اور اگر وقت بھی ہے پچاس سال کے بھی ہیں آپ تب اس کو یوز کریں تب دیکھیں گے آپ کے بال جو ہیں دوبارہ سے اگر گالے ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے اور جسم کے اندر مضبوط ہی آ جائے گی نیا خون بننے لگے گا جگر کو طاقت ملے گی آپ کے دل کو طاقت ملے گی آپ کی سپلین کو طاقت ملے گی آپ کی کیڈنی کو طاقت ملے گی ہر اورگن آپ کا رینیو ہو جائے گا رینیو جیہاں دوبارہ سے نیا ہو جائے گا نو یوون آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس کا استعمال کچھ دن تک لگتار کرتے رہتے ہیں تو یہ نو یوون چونڑ کہا جائے یا کائی کلپ چونڑ کہا جائے اس کو اور اس کا آپ نرنتر اگر تین مہینے تک پریوک کر لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں تو دوستو اس کی نتائج دیکھ کر اس کی نتیجے دیکھ کر اس کا ریزلٹ دیکھ کر اچھے اچھے لوگ چونک جاتے ہیں اس کے ایسے ریزلٹ سامنے آتے ہیں دوستو اس کو بنائیے اور استعمال کریے اس نے اس کو استعمال کیا ہے اور بڑے بڑے حکمانے بڑے بڑے ویدیوں نے اس کا استعمال کرایا ہے ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کرایا ہے کائی کلپ کے طور پر اور ان کو بہترین نتائج ملے ہیں بہترین ریزلٹ ملے ہیں دوستو آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے گا اس کے بعد میں آپ خود تعریف کیے بینا نہیں رہ پائیں گے دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہمیشہ ہی بہت ہی اور سب سے خاص بات سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سارے ہی نسخے بلکل سچے ہوتے ہیں اچھے اور سچے جی ہاں اچھے اور سچے نسخوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے آپ کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ کر اس میں نسخہ دیکھ کر اس کو تیار کر کے گھر پر ہی اپنا علاج کر سکتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی بیماری کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر تب تک کے لیے اپنے بھائی ڈاکٹر اتر شیروانی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ بہت کنیے بہت کنیے بہت ۔ بہت کنیے